اسلام علیکم پاکستان زندہ باد آج کی ویڈیو میں جی مجھ سے یہ امید کی جاری ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو نائنٹھ اس کے ساسا تینٹھ الیونتھ ٹویلتھ وہ تمام تر کلاسز جن کا تعلق پنجاب کے نو بورٹس کے ساتھ ہے ان کا ریزلٹ شاید کل ہی اناؤنس ہونے جارہے بلکل ایسا نہیں ہونے جارہا ایک چیز کلیر کر لیں جی آج میں نے باقاعدہ بات کی ہائر ایڈیوکشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کے ساتھ اور باقاعدہ بورٹس کے ساتھ اور آپ کے لیے جو اصلی خبر ہے وہ نکالی تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ بھئی کیا ہونے جارہے اور کیسے ہونے جارہے کب ہونے جارہا ہے سب سے پہلے جی مجھے افسوس ہے کہ ایک خبر جو سرکولیٹ ہو رہی ہے اور باقاعدہ اس میں آپ کو یہ بتا جا رہا ہے کہ جی ریزلٹ جو ہے وہ غالباً ایک سبتمبر کو اور پندرہ سبتمبر کو اور اسی ماہ میں جو ہے وہ اناؤنس ہونے جارہے اور باقاعدہ بڑے ٹی وی چینلز پہ بھی آپ بتا رہے ہیں کہ خبر چلی ہے اور اس حوالے سے جب آج میں نے ان تمام نو بورٹس کو ہیڈ کرنے والی شخصیہ سے بات کی اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ایسا ہونے جارہا ہے تو ان کی ج ہم سے صاف کہہ دیا گیا کہ ابھی تک اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا that means کہ وہ فیک خبر ہے اور جناب اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کو ابھی تھوڑا سا مزید ویٹ کرنا پڑے گا 9,10,11,12 کے حوالے سے ریزلٹ کب آئے گا کسی بورڈ کو ابھی تک جو ڈیپی سی سی ہے اس کی جانب سے اجازت نہیں دی کہ ڈیپی سی سی کیا ہوتی ہے میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ جی یہ باقاعدہ ایک پی بی سی سی کے حوالے سے ہم بات کریں جی پی بی سی سی کیا ہوتی ہے اس میں یہ باقاعدہ جو پنجاب بورڈز چیئر پرسنز کمیٹیز کو کہتے ہیں جی پنجاب کے جو نو بورڈز ہیں نو کے نو جو چیئر پرسنز ہیں ان کی چیئرمین ہیں ان کی یہ کمیٹی ہے جو کمشترکہ فیصلے کرتی ہے ان کی میٹنگ ہوتی ہے اور باقاعدہ اس میں یہ تیہ ہوتا ہے کہ ریزلٹ کب آناؤنس کے جائے گا اب اگر مجھے آج جو بتا گیا وہ یہ بتا گیا کہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ پنجاب میں پانچ سال کے لی یہ پہلے ہی بتا دیا جاتا تھا کہ امتحانات کب ہوں گے سکیجل جاری ہوتا تھا اس میں بتا جاتا تھا امتحانات کب ہوں گے ڈیڈ شیٹ کب جاری ہوگی ریزلٹ کب آناؤنس ہوگا سپلیمنٹری کب ہوں گے تمام طرح چیزیں لیکن چونکہ اس بار جو سیچویشن تھی وہ آئیڈیال تھی اور نوملی کیا ہوتا ہے کہ نائنٹی ڈیز میں جو باقاعدہ آپ کے امتحانات ہوتے ہیں اس سے نائنٹی ڈیز بعد آپ کا ریزلٹ آناؤنس کر دی جاتا ہے دارس تا پالیسی لیکن اس بار جو ہے وہ کوشش یہ کی جاری تھی کہ جی سیمٹی فائو ڈیز میں جو ہے وہ اعلان کر دیا جائے ریزلٹ کے حوالے سے لیکن ابھی تک کوئی چیزیں ریڈی نہیں ہو سکیں اس حوالے سے تو اس لیے یہ ابھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو اعلان ہے وہ کب ہونے جارے ہیں دوسری بات یہ بھی پوچھا جارہا تھا آپ کی جانب سے جو دوسرا سوال تھا کہ جی سپلیمنٹری جو اگزامز ہیں وہ کب ہونے جارے ہیں پہلے سوال اس پر ہم بات کر لیت جی فورٹی فائو ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے اس پر پالیسی اگزامز جب اینویل ہوتے ہیں اس کے بعد جب ریزلٹ آتا ہے ریزلٹ آنے کے فورٹی فائو ڈیز بعد یعنی کے ڈیڈ ماہ کا ٹائم ملتا ہے بچوں کو تیاری کے لیے اور اس کے بعد سپلیمنٹری اگزامز ہوتے ہیں سپلیمنٹری اگزامز کے حوالے سے ابھی انڈسٹوڈ بات یہ ہے کہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا پنجاب میں جس کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں ابھی تک جو نتائج ہیں ان کی تاریخ کے حوالے سے چیزیں فائنلائز نہیں ہوئیں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سپلیمنٹری اگزامز اگزیکٹلی کب ہوں گے لیکن اس ساری صورتحال میں اینڈ پہ میں آپ کو ایک اچھی خبر بھی سنا ہوں گا لیکن اچھا اس سے پہلے وہ سے یہ سوال کیا گیا کہ جنائنٹھ اور الیونتھ کے جو بچے ہیں کیا وہ اکتوبر میں نومبر میں جب بھی جو سپلیمنٹری اگزامز ہیں وہ ہوں گے کیا وہ ان امتحانات میں بیٹھ سکتے ہیں وہ ان امتحانات میں از ایمپروف کر سکت ہیں یا وہ سپلیمنٹری اگزام دے سکتے ہیں تو ان کے لیے جو بڈی کلیر پالویسی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اس بار موقع نہیں ملے گا جس لائک فیڈرل بورڈ ان کو اگلے سال کا انتظار کنا پڑے گا اور وہ تب ہی جو ہے وہ امتحان دے سکیں گے نائنٹھ کا یا فرسٹیر کا اور اس میں ہی ان کو جو ہے وہ بیٹھنے کا موقع ملے گا جو اس سال کی یعنی ٹو تھاؤزن ٹونٹی ٹو کی جو نائنٹھ اور الیونتھ کی کلاسز ہوں گی جو ان کے بچے ہوں گ ہے کہ ان کو پیپر دینے کا موقع ملے گا لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ ان کے نام کے ساتھ سپلیمنٹری کا جو ٹیگ ہے وہ نہیں لگے گا اچھا اب اگر وہ امپروف بھی کرتے ہیں تو امپروور کا بھی جو ایک ٹیگ ہوتا ہے کہ وہ ان کو ایک ایک ایڈیشنل چانس ہوتا ہے اب امپروور کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں امپروور کے جانب سے ایک سوال آ رہا تھا کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ آپ کیا اس بار وہ امتحانات کا حصہ بن سکتے ہیں کیا اکتوبر نومبر میں وہ پیپرز دے سکتے ہیں آپ کو صرف ایک ہی موقع ملتا ہے جی امتحان دینے کے حوالے سے اور اس میں آپ کو جو ہے وہ چانس ملتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پیپر دے سکتے ہیں امپروومنٹ کر سکتے ہیں اب اگر تو آپ یہ جو اگزامز ہو رہے ہیں یا ہو چکے پنجاب میں غالباً اگر تو اینویل اگزامز میں جو ٹو تھاؤزن ٹونٹی ون کے ہو رہے ہیں اگر تو آپ اس میں اپیئر ہوئے ہیں اور دوبارہ سے آپ کے پیپرز اچھی نہیں ہوئے آپ کو اکتوبر نومبر میں دوبارہ سے یعنی کہ دوسری بار چانس ملے گا ایسا نہیں ہونے جارہا آپ کو دوبارہ چانس نہیں ملے گا کچھ بچے ایسے ہیں جنہوں نے امپروو کرنا تھا اور ان کی جانب سے اس بار ان کو ڈیٹ شیٹ تو آئی لیکن ان کو یہ لگا کہ ان کی ابھی تک تیاری مکمل نہیں ہوئی اور وہ اکتوبر نومبر میں اس کو جو ہے وہ اٹیمٹ کر لیں گے وہ تمام طرح بچے جو ہوں گے ان کو اجازت ہوگی اکتوبر نومبر میں پیپرز دینے کی کیونکہ ان کے پاس ایک چانس ہوتا ہے اور وہ چانس وہ ابھی تک اویل نہیں کر سکے چانس اویل تب ہوتا ہے جب آپ باقاعدہ ایگزامنیشن ہال میں باقاعدہ جو آنسر شیٹ ہوتی ہے اس کو اپر اٹینڈنس مارک کر دیتے ہیں دن ڈائٹ مینز کہ آپ نے اپنے چانس اویل کر لیا ہے لیکن چونکہ وہ گئے ہی نہیں ایپسنٹ رہے تو ان کو اکتوبر نومبر میں چانس جو ہے وہ مل پائے گا اچھا اب اس کے علاوہ جی ایک سوال آیا کہ وہ تمام طرح بچے جو امپروو کر رہے ہیں وہ تمام طرح بچے جو کامپوزٹ ایگزامز دے رہے ہیں اور کیا ان کو جو ہے موقع ملے گا اکتوبر نومبر میں پیپرز دینے کے بلکل وہ دے سکتے ہیں اور ان کی جانب سے جو سب سے امپورٹنٹ سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا ہمیں جو ہمارے الیکٹیو سبجیکٹس میں اگر ہم پرفارم کرتے ہیں اور ہمیں جو ہمارے یو سی کمپلسری سبجیکٹس ہیں کیا ان میں بھی وہ جو فائی پرسنٹ کی شفکویت میں حمود صاحب کی جانب سے پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے کیا اس کو ہم اویل کر پائیں گے کیا اس گورنمنٹ کی جو ایک گورنمنٹ آپ کو فائدہ دے رہی ہے کیا ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے بلکل اٹھا سکیں گے ایسا ہوگا کہ جی آپ کو وہ جو فائی پرسنٹ ایڈیشنل مارکس ہوں گے ان لائک ایچ سبجیکٹ وہ آپ کو ملیں گے اچھا اب یہاں پر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جی فائی پرسنٹ جو ہوں گے یہ بھی سوال کیا گیا کہ جی ملیں گے کیسے یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور مجھ سے میرے ایک فرنڈ ہیں ڈاکٹر ایشا وہ بھی پوچھتے رہی ہیں کہ جی مجھے سر بتائیے کہ جو فائی پرسنٹ کی پالیسی ہے وہ کس طرح سے ہوگی اب میں آپ کو کلیئر کر دوں دیکھیں ہوگا کیا آپ نے کمیسٹری کے میتھمیٹکس کے اس کے ساتھ ساتھ فزکس کے آپ نے ایکزامز دیئے ہم انٹرمیڈیٹ کے بات کرتے ہیں اب ہوگا کیا اضافہ اس کے ساتھ جو ایک کمپلسری سبجیکٹ جڑا هوا ہوگا جو انہوں نے پیرنگ کی ہوگی اس میں آپ کو 75% مارکس دیں گے اگر آپ کی اردو ہے اور اردو میں لیٹسے کہ آپ کے 100 مارکس ہوتے ہیں تو آپ کو اردو میں 75 مارکس مل جائیں گے پہلے انہوں نے دیکھا کہ آپ نے جو اگزام اٹمٹ کیا اس میں آپ کو کتنے مارکس ملے اس کے بعد وہ دیکھیں گے کہ اس کے مطابق جتنے پرسنٹ آپ کے مارکس اس سبجیکٹ میں آئیں اتنے پرسنٹ ہی مارکس آپ کو آپ کا جو جڑا وہاں اس کے ساتھ سبجیکٹ ہوگا اس میں آپ کو دے رہی جائیں گے اچھا اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو مارکس آ چکے ہوں گے 75% مارکس آپ کے اردو میں آ چکے ہیں یعنی کہ 75 مارکس آپ کے آ چکے ہیں اس میں کیا ہوگا کہ گورنمنٹ کو یہ لگتا ہے اور آپ کو بھی یہ لگتا ہے اور آپ کی جام سے شکوے شکاعت سامنے آتے رہے ہیں کہ جی چونکہ وہ آسان سبجیکٹس ہوتے ہیں اور ان میں جو ہے وہ کافی زیادہ مارکس آ جاتے ہیں اور گورنمنٹ کی جام سے زیادہ کی گئے تو گورنمنٹ کیا کرے گی آپ کو پانچ ایکسٹرا مارکس اس سبجیکٹ میں دے دے گی یعنی کہ آپ کو پانچ مارکس آپ کو پھر مل جائیں گے اسلامی سٹڈیز میں آپ کو مل جائیں گے انگلیش میں آپ کو مل جائیں گے اردو میں تو اس طرح جن لوگوں کے تین سبجیکٹ ہیں جن کے اگزام نہیں ہوئے تو ان کو اوورال جو ان کا اگریگیٹ بنے گا اس میں 15 مارکس ایکسٹرا مل جائیں گے وہ تمام طرح بچے جن کے چار سبجیکٹ سے ایسے ہیں جن کے پیپرز نہیں ہوئے تو ان کو اس میں 20 مارکس مل جائیں گے تو اس کے علاوہ بہت سے سوالات اور ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا ہمیں جو گریس مارکس ہیں وہ ملیں گے کیا ہمیں باقاعدہ جو یونیورسٹیز میں ہمیں موقع ملے گا امتحان دینے کے حوالے سے اور کیا جو بچے ابھی امپروو کرنا چاہ رہے ہیں ہم فرسٹیر کی تو بات کر چکے ہیں فرسٹیر والوں کو موقع نہیں ملنے جا رہا ٹویلتھ کلاس کے جو بچے ہیں جو امپروو کرنا چاہتے ہیں ان کے اگزامز اچھے نہیں ہوئے ایک کوچز یہاں پہ کلیر کر لیں کہ وہ تمام طرح بچے جنہوں نے تین سبجیکٹ کے مارکس دیئے سوری انہوں نے اگزامز دیئے اور اس میں سے ایک میں وہ فیل ہو گئے دو میں فیل ہو گئے تو ان کو دو کو ہی دوبارہ سے اٹیمٹ کرنا پڑے گا اکتوبر میں اگر وہ تین میں بھی فیل ہو گئے تو ان کو تین کو ہی دوبارہ ٹیمٹ کرنا پڑے گا یعنی کہ آپ جتنے سبجیکٹ میں فیل ہوتے ہیں انہی کو آپ کو دوبارہ ٹیمٹ کرنا پڑے گا اور آپ کا اکتوبر نومبر میں جو اگزامز ہوں گے جو دوبارہ سے ریزلٹ بنے گا وہ ان مارکس کی بنیاد پر ہی بنے گا ٹھیک ہے اچھا اب ریزلٹ کب آئے گا سپلیمنٹ اگزامز کب ہوں گے سپلیمنٹ اگزامز دینے کا موقع کن کن کو مل پائے گا ہم بات کر رہے ہیں جو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں کیا ان کے جو مارکس اچھے نہیں آتے وہ کب کر پائیں گے کیا اس کے بعد یونیورسٹیز میں اڈمیشن ہو پائے گا کیا ایم ڈی کیٹ کو وہ ساتھ یو سی وہ ساملٹینیس لی چلا پائیں گے کہ ایم ڈی کیٹ بھی اس طرح ہو جائے اور ہمارے یہ جو اگزامز ہیں یہ بھی اس ٹائم ہو جائے اور تمام چیزیں ہو جائیں اس کے بعد آپ بھی آپ کی جانب سے بہت سے سوالات اٹھائے گئے ہیں اور یہ کہا جا رہے ہیں کہ سب سے امپارٹنٹلی کہ آپ کا جو سپلیمنٹر کا ٹائگ ہے اس کو ریموو کیا جائے آپ کے ریزلٹس کو جلدی ڈیکلیئر کیا جائے اور آپ کے ریزلٹس میں گریس مارکس جو ہیں آپ کو وہ بھی دیے جائیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جی تمام بچوں کو پاس کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ پنجاب کوشش کریں اور یہ بھی کہا جا رہے ہیں کہ تمام بچوں کو جو 9 اور 11 کے بچے ہیں ان کو بھی موقع دیا جائے اکٹوبر نومبر میں اس کے ساتھ ساتھ جو 12 اور 10 کلاس کے بچے ہیں ان کو بھی موقع دیا جائے 12 اور 10 کلاس کے بچے ہیں ان کو دی زاہرہ موقع ملے گا اور they can be part of the exams جو کہ اکٹوبر نومبر میں ہوں گے لیکن 9 اور 11 کے حوالے سے واضح پولیسی ہے کہ ان کو موقع نہیں ملنے جارا لیکن میرے ساتھ جو اچھی خبر ہے جس کا آپ سب انتظار کر رہے ہیں اور جو بڑی امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ ساری سیچویشن پہ میں نے ایک تو ان کو آپ کو یاد ہے میں آپ کے ساتھ بقاعدہ جو ریٹن فارم میں کوئسنس تھے وہ بھی شیئر کیا تھے اور میری جب بات ہوئی ہے اور انہوں نے ایک تو اس معاملے پر ایکشن لیا دوسرہ انہوں نے یہ کہا اور جب میں ان کو بتایا کہ جی پی پی سٹوڈنٹس آ وہ بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں اور ان کو کافی زیادہ دشواری ہے تو ان کے جانب سے ہی کہا گیا کہ ان کو جو ہے وہ کافی زیادہ اس پر تشویش ہے اور میں ابھی سوالات دیکھ رہا ہوں تاکہ مجھے پتا چل سکے کہ کیا کوئی ایسا سوال ہے جس کا ابھی تک ہم جواب نہیں دے سکے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ تمام طرح جو لکھے ہوئے سوالات ہیں میں ان کے جواب دے چکا ہوں نیا سیشن کب سٹارٹ ہوگا ظاہر ہے وہ ڈپینٹ کرتا ہے کہ رزلٹ کب آئے گا اس کے بعد سپلیمنٹ ایزام کب ہوں گے اور یہ کیا ہوگا اور نیکس ٹیئر کا ایک سوال رہ گیا جس میں یہ پوچھا گیا کہ جو بچے ہیں کیا نیکس ٹیئر بھی ان کا جو سالیبس ہوگا وہ سمارٹ سالیبس ہوگا یا نہیں چار پانچ باتیں ہیں جن کا جواب میں آپ کو دینے سے کاثر ہوں اور ان کا جواب میں کیوں نہیں دے پا رہا ان کے ساتھ ایک چھوٹی سے اچھی خبر جوڑی ہوئی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے ان کے جانب سے جو باقاعدہ پی بی سی سی کی جو کمیٹی ہے پنجاب بورڈ چیئر پرسننز کمیٹی اس کو باقاعدہ کال کیا گیا ہے منڈے کو اچھا اب منڈے کو اس ساری صورتحال میں جو آپ کے کنسرنز ہیں آپ کی جو ریزرویشنز ہیں آپ کے جو اشیوز ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے گا انڈا میٹنگ اور اس میٹنگ کے بعد اچھی خبر کیا ہوگی اس میٹنگ کے بعد تمام طرح چیزوں کو انڈا فارم آف نوٹیفکیشن نوٹیفائی کیا جائے گا منڈے کو اور آپ سب کو بتایا جائے گا کہ بھائی this is a policy this is the date جب آپ کے امتحانات کا اعلان ہوگا this is the date جب آپ کے سپلیمنٹ ایگزام کا اعلان ہوگا and this is the date جب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا نیا سیشن کا اب سٹارٹ ہونا ہے and this is the policy جب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے جو سپلیمنٹری کے ایگزامز ہونے جا رہے ہیں کیا اس میں بھی آپ کو جو ہے سپلیمنٹری کا ٹیگ ملے گا یا جو ہر ایڈیوکشن کے منسٹر جو ہیں ہمائیوں سرفراز راجہ یا سر ہمائیوں سرفراز ان کی جام سے جو وعدہ کیا گیا تھا کوشش کرنے کا کہ میں سیکنڈ سائیکل اس کو بنوا کے رہوں گا کیا وہ وعدہ وفا ہو پائے گا اور سب سے امپورٹنٹلی آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ جو نیا سیشن ہے وہ کب سٹارٹ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جو نیکس ٹیئر ہوگا اس میں جو آپ کا ایگزامز ہوں گے آپ کی جو کلاسیز ہوں گی کیا وہ سمارٹ سالبس کے تحت ہوں گی یا نہیں اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کیا امتحانات کے بعد پنجاب میں جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو باندھ کرنے کے حوالے سے غور ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے کس طرح نہیں ہو سکتا ہے تو اسے بہتر تھا کہ اور انہوں نے مجھے سب کچھ بتایا اور انہوں نے مجھے ہر چیز کا سیٹس فیکٹری انداز میں جواب دیا اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم منڈے کو اس پر باقاعدہ میٹنگ کال کر چکے ہیں منڈے کو جو ہے وہ تمام تر چیزوں کو دسکس کیا جائے گا اور بچوں کے جو کچھ تھوڑے بہت سوالات رہ بھی گئے ہیں سپیشلی جو سپلیمنٹری ٹیگ ہے اس کے حوالے سے اور ریزلٹ کب آئے گا اس کے حوالے سے سپلیمنٹ اگزامز کب ہوں گے نیا سیشن جو ہے وہ کب اس کا آغاز ہوگا اور کیا اگلا جو سال ہوگا اس میں سمارٹ سالیبس ہوگا یا اس میں جو روٹین والا سالیبس ہے وہ ہوگا ان تمام سوالات کے جو جواب ہوں گے وہ باقاعدہ ہمیں ریٹن فارم ہیں ہمیں منڈے کو جو پی بی سی سی کمیٹنگ ہوگی اس کے بعد ہم آپ تک پہنچا پائیں گے آخر میں بس یہ ہے کہ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جس طرح وفاق میں ہم نے الحمدللہ آپ سب کی سپورٹ سے ہم نے ہر جگہ بھی معاملے کو اٹھایا پارلمنٹ میں بھی اور ڈیفرنٹ کمیٹیز میں بھی اور ڈیفرنٹ پارلمنٹرینز کے سامنے بھی اس کے ساتھ بورڈ میں بھی اور ہم جو ہے وفاق کے طلبہ کو کسی حد تک جو ہے وہ ریلیف دلوانے میں کامیاب ہوئے ہیں کوشش یہی ہے کہ پنجاب میں بھی جو حکمران طبقہ ہے ان کو بھی اور جو حکام ہیں ان کو بھی تھوڑی سی اس حوالے سے ساتھ دلائے جا سکے کہ دو نہیں ایک پاکستان ہونا چاہیے تو پالیسیز تو ابھی ہم منڈے تک جو ہے وہ انشاءاللہ پالیسی کا اعلان کریں گا اور مجھے امید ہے کہ اس پالیسی میں آپ دعا کی جگہ میں بھی انشاءاللہ دعا کروں گا کچھ نہ کچھ بہتر ہمارے لیے جو تین چار میں نے آپ کو ٹاپکس بتائیں اس حوالے سے جو فیصلہ آئے گا اور جو پالیسی بنیں گی وہ انشاءاللہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا اپنا بہت سا خیال رکھے گا thank you so very much اللہ حافظ